مولانا فضل الرحمن نے ملک میں بد امنی اور مہنگائی کو دین سے دوری کا نتیجہ قرار دے دیا ٹانک میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنا احتساب خود کریں کہ اللہ نے ہمیں بھوک اور خوف میں مبتلا کیوں کر دیا انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھائیں گے لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم جلسے میں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے کہ فلا علاقہ میں مت جاؤ فلا جلسے میں مت جاؤ گھر سے باہر مت نکلو انتخابات میں بھی عوام کے پاس کے پاس مت جاؤ کمپین مت چلا ہو خطرہ ہے تمہارے زندگی کو پاکستان کی عمارت کو ہنایا گیا اب کہتے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں کر سکتے کیسے ٹھیک کرے اب تو یہ عمارت گری گی اب دوبارہ بنے گی تباہ کرنے والے خود اپنا احتساب کرے اور وہ مقافل کا شکار ہے